السلام علیکم پیارے دوستو کیسے ہیں آپ سب آج میں آپ سب کو ایک کہانی سنانے والے ہوں دودھ اور شہد کی ندیانگ تو چلو سٹارٹ کرتے ہیں مومنین سے اللہ کا وعدہ ہے کہ انہیں موت کے بعد کی زندگی میں جنت دی جائے گی یہ ان کے نیک عامال اور ان کے خالق کی مرضی کے سامنے ہر وقت جھکنے کے لیے ان کے پروردگار کا سب سے بڑا تحفہ ہوگا جنت ان خوش نصیب لوگوں کو دی جائے گی جو زمین پر اچھی زندگی گزارتے ہیں قرآن ہمیں بڑی تفصیل سے بتاتا ہے کہ جنت کس طرح کی ہوگی اور اس کے سر سبز باہوں میں رہنے والے کون ہوں گے اللہ کی حمد جنت کے باغات میں ہر طرف گائی جائے گی صرف وہی جو زمین پر اللہ کی تعریف کریں گے جنت میں داخل ہونے کے قابل ہوں گے لیکن اگر کوئی اپنے آپ کو یا دوسروں کو عظیم سمجھے تو وہ جنت میں داخل ہونے کے لائک کس طرح ہو سکتا ہے حقیقی مومن جنت کے باغ کا ایک پھول ہے یہ دنیا میں کلی بنتا ہے اور آخرت میں پھلتا پھلتا ہے جنت اچھے عامال سے بھری ہوئی ہوگی صرف وہی لوگ جو زمین پر صحیح سوچیں گے ایسے جنت میں داخل ہو سکیں گے جن کی بری حرکتیں اس دنیا میں وربادی کا سبب بنتی ہے وہ جنت میں داخل ہونے کی امید نہیں رکھ سکتے صرف ان لوگوں کو جو بے کار اور بے بنیاد چیزوں سے اپنے آپ کو باز رکھیں انہیں جنت کے آسمانی گھر میں داخل ہونے کی اجازت ہوگی اس لئے اپنے رب سے معافی کے لئے پوری کوشش کرو اور اس جنت کے لئے جو زمین اور آسمان جتنی وسیع ہے جو ان کے لئے بنائی گئی ہے جو اللہ اور اس کے انبیاء پر ایمان رکھتے ہیں آخرت کے دن فرشتہ جبرائیل علیہ السلام اور بہت سے دوسرے فرشتے اپنی اپنی صفوں میں کھڑے ہوں گے وہ اس وقت تک بات نہیں کریں گے کہ جب تک ان کا رب اجازت نہ دے گا کوئی بیکار باتیں جھوٹ کوئی گناہ کی باتیں نہیں ہوں گی صرف سلام سلامتی اور سلامتی جنت کے لوگوں کو چانی کے برطن اور جام جتنے بڑے پیالے دیے جائیں گے جو وہ خود نہ پیئیں گے اور پیالے سلسویل نامی فوارے سے ادرک کے ذائقے دار پانی سے اوپر تک بھرے ہوں گے ایسے لڑکوں سے ان کی خدمت کروائی جائے گی جو ہمیشہ نوجوان ہی رہیں گے جو دیکھنے والوں کو بکھرے ہوئے موتی کی طرح نظر آئیں گے جب تم اس منظر کو دیکھو گے تو تم کو خوشی اور شان سے بھر پور بادشاہت نظر آئی گی جنت کے لوگ جوہرات سے سجے ہوئے تختوں اور بچھائے گئے کالینوں پر آرام کریں گے درخت اپنے سایا کو ان کے آس پاس پھیلائیں گے اور خجور اور انار جیسے پھل ان کے اوپر اچھوں میں لٹکے ہوں گے باغات سے ندیاں بہتی ہوں گی جن کے پھل ان کے پہنچ میں ہوں گے اہلی جنت سر سبز رنگ کے رشنوی لباس زیبتن کریں گے اور ان کے بازوں میں چاننی کے کنگن ہوں گے ان کا رب انہیں پینے کے لیے خالص امرت عطا کرے گا اور ان کے سیاہ آنکھوں والی ہوریں ہوں گی جیسے پوشیدہ موتی پیارے بچوں یہ ہے وہ جنت جس کے اچھے لوگوں سے وعدہ کیا گیا ہے وہاں ہوں گے خالص پانی کی ندیاں صاف شہد کی ندیاں اور ہمیشہ کے لیے تازہ دودھ کی ندیاں اور شراب کی ندیاں جو پینے والوں کو میٹھے لگے گی ایسا شراب نہ تو ان کے سر میں درد دے گی اور نہ ان کی عقل ہی چھینے گی لیکن جنت میں ہونے والی سب سے زیادہ مبارک اور سنسی خیر بات خدا سے ملاقات ہوگی آمنے سامنے ملاقات اور خدا نیک بندوں سے کہے گا اے روح کو سلام خوشی خوشی اپنے رب کی طرف لوٹاؤ اور اس کی نگاہ میں راضی میرے بندوں میں شامل ہو اور میری جنت میں داخل ہو تو پیارے بچوں کیسے لگی آپ لوگوں کو آج کی کہانی اچھی لگی تو جدی سے اس ویڈیو کو لائک کر دو تو ملتے اپنے نیکسٹ ویڈیو میں تک تک کے لیے اللہ حافظ